سب جماعت اسلامی سے آپ کے رابطے بحال ہوئے دوبارہ اس بحالے سے تڑپتائیے گا جی میری بات ہوئی ہے لیاقت بلوچ صاحب سے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں اور ان کا بھی یہی ہے کہ الیکشنگز میں دھانگلی ہوئی ہیں اور وہ ان کے بھی ہم نواں ہیں وہ مل جل کر ہم نے یہی تہہ کیا ہے کہ جب تک اپنا پاکستان کے عوام کو ان کا حقیقی مینڈیٹ کے مطابق نتائج پرامد نہیں کرتے اس وقت تک ہم انشاءاللہ یہ آج بھی کریں گے اور تمام آئینی اور کانومی راستے جو ہے اس پر عملداری ہوگی سب آپ نے کہا کہ اپیلے دائر ہوگی ہیں ابھی کوٹ کو املا کہنا اپیلے دائر نہیں ہوگی چھے بتا دی نوڑا سب وہ چیک کرنے کے ہے اس کا نمبر دیکھنے کے لیے ہم نے کیا ہے دیکھتے ہیں کہ اتراز درکتا ہے وہ ابھی پتہ چل جاتا ہے سر ایک طرف طریقے ان صاحب اپنی چھینئی سیٹیں واپس لے رہے ہیں دوسری طرح کے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں کوئی بھی نہیں جا رہا ہے ایک گیا ہے صرف کوئی بھی نہیں جا رہا اور اس کو بھی گھر والے بھی اندر میں گھر میں گزنے دے رہے اس کا جو علاقے میں بھی جانے کے وہ لائک اور نہیں رہا ظاہر ہے کہ عوام کا جو پریشر ہے وہ باکشی ساروں کو بھی مانے کیے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے رات کو اتنے بڑے بڑے انکشافات کی ہیں سر کے حکومت کے بارے مولانا صاحب نے ہماری پاہ جمانی جو کل پارٹی کا میٹنگ نشست ہوئی ہے اس میں ہم نے اور چیمن صاحب سے عمران خان صاحب سے بھی یہی بات ہوا تھی کہ تین جماعتوں کے علاوہ پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کے علاوہ ہم ساروں کے ساتھ باقی پارٹی جماعتوں کے ساتھ بات چیز کر رہے ہیں اور ہم نے صاحب کا سپیکر کیسر صاحب کو مولانا فضل الرحمن صاحب کے ذمہ لگایا تھا میرے ذمہ جماعت اسلامی کا کہا گیا تھا اور میں نے وہ بات کر لیے پھر پگاڑوں سے بھی میں نے بات کی تھی اور یہ سارے انشاءاللہ جو ہے مشترکہ طور پر جو سمجھتے ہیں کہ فارم سنتالیس کے ذریعے عوام کے بینڈٹ کو چورایا گیا ہے یہ یقیناً اس کے صدباب کے لیے ساری جماعتیں ہم نباہ ہو کر انشاءاللہ عوام کے جو ہے منڈٹ کو جو اس کا احترام کرمانے میں ہم سارے جو ہے اکٹھے لائے عمل تیار کریں گے صاحب بتائیے گا خوصہ صاحب آپ کا جو ہے الائنس ہو سکتا ہے کے پی میں فضل الرحمن صاحب سے مولانا صاحب سے آپ کا ہو سکتا ہے الائنس دیکھیں سیاست میں تو ہر چیز ممکن ہے اور مولانا صاحب خود بھی سمجھتے ہیں کہ عوام کا منڈٹ چورایا گیا ہے الیکشنز میں جو دھاندلی کی گئی ہے وہ اس پر ہمارا اور ان کا یہ مشترکہ موقف ہے کہ الیکشنز میں جو دھاندلی جس نہج پر ہوئی ہے جس لیول پر ہوئی ہے عوام کو محروم کیا گیا ہے ان کے آگ کے حکمرانی سے